مہنگائی کا تو کوئی حال نہیں ہے مہنگائی تو روز با روز اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے کہ گزارہ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کریں سبزیوں کا کوئی حال نہیں سبزی لینے جائے تو دو سر پر میں روز کی ایک سبزی پک رہی ہے تو غریب اندہ بیچارہ کیا کرتا ہوگا اب یہ بھائی یہی تو بسن ہے دیکھیں نا روز بلکہ روز ہر پندرہ دن کے بعد پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس دن پھر پہلی طریق کو چانس ہے کہ پندرہ روپے پر لیٹر جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا پیٹرول اور اس حوالے سے دیکھیں اسے مہنگائی تو پھر بڑھے گی نا نہیں تو پیٹرول ایسی بڑھتا رہے گا پیٹرول اس طرح بڑھتا رہے تو ہم کیا کریں گے ہمارے لیے تو گزارہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا جو بچارے لوگ روز کماتے ہیں اور کھاتے ہیں وہ کیسے منیج کرتے ہوں گے ظاہر ہے تھی اب دیکھیں کیا کیا جا سکتا ہے وہ بھی اس جگہ پہ ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ رہے ہیں وہ بچارے جو غریب ہیں وہ تو غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں بلکہ زیادہ تو غریب ہی پیس رہا ہے غریب ایسے معاملات میں زیادہ پیس جاتا بچارہ تو پیٹرول کی قیمتیں اتنی زیادہ کیوں بڑھ رہی ہیں یہ ہماری حد درمی ہے ہماری اپنی جو اپر لیبل پہ ہائر آثورٹیز بیٹھی ہوئی ہیں ان کی حد درمی ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا نے روس سے سستہ ترین معاہدہ کیا ہے پیٹرول لینے کا آئل لینے کا ہمیں ہمارے پیارے ملک جو پڑوسی ملک ایران اس نے افر کی ہے پندر روپے پر لیٹر وہ کہتے ہیں جی آپ پچاس روپے بیچیں سو روپے بیچیں لیکن یا سستہ تو کریں پیٹرول وہ ہمیں پندر روپے پر لیٹر دینے کے لیے تیار ہیں یہ ہماری ہٹ درمی ہے کہ ہم ان سے نہیں لے رہے یہ تو پھر ہمارے لیے بہت زیادہ نقصاندے ثابت ہوگا اتنا زیادہ پیٹرول مہنگا ہو جائے گا تو گزارہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اچھا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیٹرول اتنا سستہ مل رہا ہے ایران نے ہمیں آفر کی ہے یا کسی دوسرے ممالک سے ہمیں آفرے آ رہی ہیں اور یہ پریشان ہے کہ تیل کا کیا کریں کہاں سے لیں سعودیہ سے لیں فلاں سے کیا کریں اب توجہ فرمائیں پاکستانی حکمران پاکستانی قوم پاکستانی میڈیا ان کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں یہ کتنے بڑے مجرم ہیں ایران میں اس وقت پڑوس زیرو بونڈری پہ ایران ہے ایران کی گیس اور تیل لائن پاکستان کے بارڈر پہ پہنچی ہوئی ہے معایدہ بھی ہے موجود کہ ایران سے تیل اور گیس لیں گے لیکن نہیں لے رہے ایران میں اس وقت پیٹرول کی قیمت کتنی ہے ایرانی سفیر جو پاکستان میں ہیں انہوں نے کل پرسوں اعلان کیا جو پاکستان کی اخباروں میں چھپا ہے پندرہ روپے پر لیٹر پندرہ روپے پاکستانی ایران کے سفیر نے اعلان کیا ہے کہ ایران میں پیٹرول پندرہ روپے پر لیٹر ہے پڑوس میں ادھر تین سو روپے بھی لے گئے ہیں اور پریشان ہے کہ پیٹرول کہاں سے لے ہم یہاں سے آپ کو ان کا خبز ذہنی نظر آئے گا یہ ملک کے کتنے ہمدرد ہیں ملک کے کتنے وفادار ہیں اور قوم کے ساتھ ان کو کتنی ہمدردی ہے یہ آزاد ڈپلومیسی کے نعرے لگاتے ہیں آپ قوم کے دشمن ہو تم اگر پندرہ روپے وہ ان کے اپنا ہے پندرہ روپے لیٹر ہے آپ کو پچاس روپے لیٹر بھی دیں پھر بھی آپ سو روپے لیٹر دیں پھر بھی آپ اپنے ملک کے لیے بچا سکتے ہو ملک کے لیٹر ہے ملک کے لیٹر ہے